ایک کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں ہمارا نساب پرانے زمانے کا ہے بچے کچھ نہیں سیکھ سکتے تعلیمی میار کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں بچوں کو سکول لانے کے لیے وظیفہ دیا جائے گا صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا لمس میں سیمینار سے خطاب پنجاب کا ولدیاتی نظام کیسا ہوگا الیکشن سے پہلے نئے حلقہ بندیاں کرانے پر غور یونین کانسل کے ساتھ ویلیج اور لیور کی کانسل کا قیام عمل میں لائے جائے گا سینئر سبائی وزیر ولدیات عبدالعلم خان کہتے ہیں ولدیاتی مسودہ انقریب اسمبلی میں پیش کریں گے نئے نظام سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے جوز کے نام پر میٹھا زہر بیشنے والوں کی شامت آگئی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کنٹری جوز کی فیکٹری پر چھاپا مسنوی فلیورز، مٹھاس، آلودہ پانی کے استعمال پر فیکٹری کو سیل کر دیا ایک سو چھالیس ناشتہ پوائنٹس کی بھی چیکنگ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر دو ناشتہ پوائنٹس سیل کانا کے علاقے وڑائچ پنڈ میں ایک ہی گھر کے دو فراد کے قتل کا معاملہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ملزمان فراد کسٹمز حکام کی ہالڈوٹ پر بڑی کا روای سمگل شدہ سات سو پچیس موبائل فونز قبضے میں لے لیے سمگل شدہ موبائل فونز کی قیمت بیس لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے کسٹمز حکام پولیس کی خراب گاڑیاں ملزم پکڑنے کی راہ میں رکاوٹ بن گئیں انویسٹیگیشن پولیس کی پجاس سے زائد گاڑیاں ناکارا ہو گئیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو ناکارا گاڑیوں کی ریپورٹ موسطور نیو ساتزہ کی بھرتی کا معاملہ لٹک گیا ڈیسٹرکٹ ایڈوکیشن آثورٹی نے مہکمہ سکولز ایڈوکیشن کے حکامات ہواں میں اڑا دیئے ایک ماہ بعد بھی خالیہ سامیوں کا ریکارڈ مرتب کر کے مہکمے کو نہ بجھوائے جا سکا پولیس کے پاس ہتھکڑیوں کی کمی کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر ڈی ایج انویسٹیگیشن کا نوٹس تین سو سے زائد نئی ہتھکڑیا منگوالی چند روز قبل ہربنسپورا پولیس نے ملزموں کو رسیوں سے بان کر عدالت پیش کیا تھا منصورہ میں جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس وستی پنجاب کے نئے امیر کی تقریح کر دی گئی امیر العظیم جماعت اسلامی وستی پنجاب کے عبوری امیر مقرر اسادزہ کے اعتبادلوں پر آئیت پابندی ختم ابتدائی طور پر معذور، بیوہ اور طلاق عافتہ خواتین اسادزہ پر آئیت پابندی ختم محکمہ سکول ایجوکیشن نے نوٹفیکشن جاری کر دیا لیسکو کے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے اچھی خبر کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کے حوالے سے بڑی خبر تقسیم کار کمپنیز کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے ممورنڈم پر عمل درامت کرنے کی ہدایت پیسے مل گئے اب فیول بھی ملے گا پی ایسو نے پی ای اے کو فیول کی فرامک کی مکمل بحالی کر دی پی ایسو نے چالیس کروڑ روپے عدم ادائیگی پر تیل کی سپلائے روکی تھی پی ای اے نے اٹھائیس کروڑ روپے کی ایک قسط ادا کر دی ٹرافک وارڈن پر جان بوجھ کر گاڑی چڑھانے والا ملزم گرفتار شادرہ چوٹ میں وین ڈرائیور نے غلط پارک سے منع کرنے پر وارڈن گاڑی چڑھا دی شہریوں کی مدد سے ملزم کو پکڑ کر پولیس نے مقدمہ درج کر دیا مال روڈ کو موڈل بنانے کا عظم لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مال روڈ پر صفائی آگاہی مہم شہریوں میں صفائی سترائی سے مطالق پمپلٹس اور ویسٹ بیگز تقسیل کیے گئے اور سنگ پورا سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمتیں اروج پر مٹر ایک سو سولہ روپے شملا مرچ چانوی روپے پھول گو بھی انتر روپے فیگلو فروخت ہونے لگی منافع کروں کی منمانیاں جاری خریدار پریشان